بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ کو مل سکے آج آپ کو میں جو عمل بتانے لگی ہوں یہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہیں جن کے رشتے بہت مطلب کہ نفرت کرتے ہیں بہت کوئی ان کی عزت نہیں کرتا کوئی ان کا احترام نہیں کرتا کوئی ایسے بہن بھائی ہیں جنہیں ان کے پیاروں نے بلوک کر دیا سٹاپ کر دیا ہر جگہ سے چھوڑ کے چلے کے توڑ کے رکھ دیا ان کے دلوں کو اور اسی لیے یہ عمل ضرور آپ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ یہ جب عمل کریں گے آپ خود اس کا جو مطلب کہ اس کی حیرانگی والی جو طاقت ہے وہ دیکھیں گے کہ آپ جب یہ عمل کرتے ہیں تو اس عمل کی جو طاقت ہے وہ آپ اس کا اندازہ کبھی بھی لگا نہیں سکتے یہ اتنی سپیٹ سے لیکن طریقہ بہت آسان ہے بہت چھوٹا سا طریقہ میں آج آپ کو بتاؤں گی یہ روحانیت کے کچھ خاص طریقے ہیں لوگ وظائف بتاتے ہیں میں یہ نہیں کہتی وظائف بھی اثر رکھتے ہیں لیکن جو عملیات ہیں عمل ہیں وہ ایک طاقت رکھتے ہیں ہر چیز ایک بنیاد پہ ہے اگر دیکھیں کہ جیسے روزے ہوتے ہیں نا جیسے نماز ہوتی ہے جیسے قرآن پاک ہوتے ہیں تو یہ بنیاد ہیں یعنی کہ یہ عمل کی طرح ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں کہ اگر مغرب کے ٹائم آپ سورہ واقعہ پڑھیں تو اس کا اپنا ایک اجر ہے عشاء کے ٹائم سورہ ملک پڑھیں اس کا اپنا صبح کے ٹائم محمد سورہ محمد یاسین سورہ رحمان پڑھیں اس کا اپنا ایک اجر ہے پانچ وقت کی نماز ہے اس کو اپنے ٹائم پہ پڑھیں تو اس کا اپنا ایک اثر ہے ایک ٹائم سے ہٹ کے پڑھیں گے تو قضا ہو جائے گی اس کا اپنا ایک سواب اور نقصان ہے اسی طرح آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی پانی کا عمل ہے پانی لے لیں آپ ایک گلاس ایک گلاس پانی لیں اس کے اوپر آپ نے صرف سات مرتبہ یا ودود پڑھنا ہے سات مرتبہ یا ودود اب بس اس پانی کو کسی بھی بوٹل میں رکھ لیں سیف کر کے اس کے اندر آپ نام ڈالیں اپنا نام ٹھیک ہے اور جس کے لئے عمل کریں اس کا نام نہ کوئی والدہ کے نام کی ضرورت ہے بس دو نام آپ نے لکھنے ہیں ٹھیک ہے لکھنے کے بعد پانی کے اندر اس نام کو چھوڑ دیں جب آپ پانی کے اندر اس نام کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہو کہ آپ کا پیارہ آپ کے ساتھ پھر سے وہی حرکتیں کر رہا ہے آپ کو بلوک کر رہا ہے آپ کو ناراض کر رہا ہے آپ کی بات نہیں سنتا آپ سے لڑتا ہے جھگڑتا ہے روٹتا ہے ہسپنٹ وائف کے مسئلے میں بھی یہ ہو تو آپ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے وہ کریں اب اس کو صبح فجر کی ٹائم بھی آپ کر سکتے ہیں دن میں دس بجے بھی کر سکتے ہیں یہ اس عمل کو ایک دن میں عمل بس کرنا ہے اب پانی کو آپ سیف کر کے رکھ لیں جب آپ دم کر لیں گلاس کے پر اور پانی میں نام لکھ کر چھوڑ دیں اور اس کو بوٹل میں ڈال کر اس کو سیف کر لیں اب جب آپ نے چاہنا ہے کہ آپ کا پیارہ آپ کی طرف متوجہ ہو یا بے چینی ہو اس کے دل کو گبراہٹ ہو اور وہ بے چین ہو تڑپے آپ کے لئے جس طرح آپ بے چین اور تڑپتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کسی بال میں وہ پانی لینا ہے وہی پانی لینا ہے کوئی اور پانی نہیں لینا جس پر اپنے پڑھائی ساتھ مرتبہ جنسہ ہے یا وہ دو دو پڑھتا ساتھ جب آپ نے پانی بال میں لے لیا اس چھولے پہ ہلکی سی لائٹ سی اس میں ہیچ پہ آپ نے اس کو رکھ دینا ہے ہلکی سی آنس پہ آپ نے اس کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ ہلکا ہلکا گرم ہو اور اس میں وہ پکے اب جو ہے پانی جو ہے اب جتنا آپ نے مطلب کہ دیر اس کو رکھنا ہے آپ نے دو منٹ رکھنا ہے تین منٹ سے زیادہ نہ رکھیں کسی کو اتنا بیچین بے قرار کرنا اچھی بات نہیں ہے تو آپ پانی کو اس طرح رکھ کے تو بس آپ صرف انتظار کریں انشاءاللہ الحمدللہ آپ پانی اپی اتار نہیں پائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ ہی کے نام کی بیچینی آپ ہی کے نام کا جنون آپ ہی کی مخبت جس کے لئے آپ کا ریوگس کے دل میں ہوگی یہ ایک روحانیت کا خاص طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ضرور کریں کوشش کریں نئے چاند کے دنوں میں کریں یعنی چاند کی پہلی سے لے کے چاند کی چودہ تک یہ عمل کر سکتے ہیں یعنی اسلامی مہینے کی پہلی طریق سے چودہ طریق تک اس کے بعد پندرہ سے بیس ستیس اس دنوں میں نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ آپ کو پھر یہ نہ ہو کہ الٹا نقصان ہو کہ یہاں آپ کا دل نہ بیچین ہو جلنے آپ اپنے لئے نہ کر بیٹھیں ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھئے دن کوئی سا بھی آپ رکھ لیں جمعہ جمعیرات ہفتہ اتوار پیر کوئی سا بھی سات دنوں میں رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے ایک ہی دفعہ پانی دم کر کے رکھنا ہے تو جب آپ چلے کے پر پانی رکھیں گے بول میں ڈال کے تو سات ہی مرتبہ دیکھے سات مرتبہ آپ نے یا ودودو پڑھاتا سات مرتبہ یا ودودو پڑھ کے دصور کر کے کہ اللہ اس کو حاضر کر دیں یہ جو حرکتیں کر رہا ہے اس کو ٹھیک کر دیں میاں بی بی کا مسئلہ ہے تو ان کو بلانے کے لئے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے بہت ایسے اپنے آپ کو بالکل کوئی دماغ میں سوچ نہ ہو ایک ہی طرف آپ کا دماغ ہو تو یہ عمل کریں انشاءاللہ پانی کا یہ عمل اتنا ہی اتنا نایاب ہے کہ آپ کی سوچ ہے اسی طرح ہم جب مکلین کا عمل کرتے ہیں پانی کا تو وہ مکلین کی عمل میں بھی اسی طرح کیا جاتا ہے تو آپ یہ ضرور کیجئے جزاک اللہ خیر